اسلام علیکم میٹرک کلاس سٹوڈنٹ آپ لوگوں کی جو بھک ہے آسان سندھی سندھی سیلس ٹھیک ہے ان کے مرکزی خیال جو ہیں پویم کے مرکزی خیال ہے کوشن مرکزی خیال کا بھی ہے نیو موڈل پیپر میں وہ میں نے مرکزی خیال آٹھ پویمز ہیں ان سبکی کی ہیں آسان مرکزی خیال کو سینٹرل ایڈیا بھی کہتے ہیں انگلیش میں آئیوں الف آسر محمد منیوسوں یہ پہلے پہلے پویم ہے شاہ عبداللتی بٹائی کی مطلب اللہ کے آسریں ہیں لیکن محمد کو مانئیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ہند نظر میں شاعر شاہ عبداللتی بٹائی فرمائے تھو تہن دنیا جو خالق اللہ ہے اس نظر میں شاہ عبداللتی بٹائی بیان کر رہے ہیں کہ اس دنیا کے خالق یا بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کے خالق اللہ ہے اللہ تعالیٰ ہکی پل میں زمین آسمان کھلکیا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پل میں سارے زمین آسمان کھلک کیے بنائے ایک ہی پل میں سب نیکھے فنا کرے چھڑیو چھڑیو دو ایک ہی پل میں سب کو فنا کر دیں گے ساری دنیا کو یہ دنیا کوڑی ہے آرزیا ہے یہ دنیا جھوٹی اور آرزی ہے انسان کے گرجیت چنگا کم کرے محمد جے صدقے اللہ خواہی گھرے باقی ہنو دنیا میں کچھ نور دو انسان کو چاہیے کہ اچھے کام کرے اور محمد کے صدقے اللہ تعالیٰ سے مانگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ سے مانگے باقی اس دنیا میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ اس کا مرکزی خیال ہے نمبر سیکنڈ ہے نیکی ہن نظم بندن ٹھیک ہے نمی شاعر محمد صدق مسافر انسان کے ایڑی دل رکھن جی تلقین کرے تھو جے کا نیکی جی کمن ساں بھرحل ہو جے آئیم برائین خانگھنوں پرے ہو جے اس شاعر میں مطلب یا نظم میں شاعر محمد صدق مسافر انسان کو پاس ایک کسی دل رکھنا چاہتے ہیں کہ انسان ایک کسی دل رکھے جو نیکی والے کاموں میں بھری ہو اور برائی والے کام ان سے دور رہیں سائی دل خدا جو حقیقی گھر آئے وہی دل خدا کا حقیقی گھر ہے جس میں نیکی ہوتی ہے ودیق شاعر فرمائے تو نیکی وارو انسان اوہو تھی سگے تو جہ میں آجزی ہوں دی تہہ کر انسان میں نیاز ہے نورت ہو جے نیکی والا انسان وہی ہو سکتا ہے جس میں آجزی ہوتی ہے اس لیے نیاز اور نورت آجزی جھکنا کسی کے سامنے بڑا ہی نہیں کرنا ٹھیک ہے دعا یہ اس کا مرکزی خیال تھا نیکی کا اب دعا تیسری پویم ہے یہ ہن نظم میں حکیم فتح محمد سیمانی دین اسلام جی سر بلندی لائے دعا گھرے تو اسلام کی سر بلندی کے لئے دعا مانگ رہے ہیں فتح محمد سیمانی سجی دنیا میں سلام نظام رائج کرنے لائے بہادر اردہ ہے ثابت قدم مسلمان پیدا تینجی دعا گھرے تو ساری دنیا میں اسلام رائج کرنے کے لئے بہادر اردہ اور ثابت قدم انسان کو پیدا کرنے کے لئے دعا مانگ رہے ہیں مسلمان قوم کے مانواروں سرخرو بنا رائے اللہ کے پادا ہے تو مسلمان قوم کو مانوارہ عزت والا اور سرخرو بنانے کے لئے اللہ کی در مطلب پاہ اللہ کو ہی بول رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ دعا کا مرکز ہی خیال تھا تیسری پوائم چوتھا جو سچل سرمت کے کچھ بیعت دیے گئے ہیں سچل سرمت ہن بیتن میں سچل سرمت انسانی کی اوہ سمجھائے تو اوہ سمجھائے انجی کوشش کئی آئے تو حقیقی محبت نہ مانی دو نہ مجازی انسانی محبت کے سمجھ دو اس بیتن میں شاہ لحظیر کی جو بیعت دیے گئے ہیں یہ شاہ لحظیر سمجھانا چاہتے ہیں جب انسان خود سے محبت کرے گا انسانی سے محبت کرے گا مجازی انسان کو بولتے ہیں حقیقت خدا انسان میں ہی موجود آئے حقیقت پہنچن لائے انسان کے پہنچے پان پتوڑن یا سمجھن جی ضرورت آئے حقیقت انسان میں ہی خدا انسان میں موجود ہوتا ہے اگر خدا کو سمجھنا ہے تو اپنے آپ کو سمجھو خدا آپ لوگوں کو مل جائے گا یہ تھا مرکزی خیال سچل سرمت کے بیعت کا اب آجائیں ڈیو ہن نظم میں کشن چند عزیز یہ جی سچائی ہے مخلصی جو ذکر کہوا ہے اس نظم میں کشن چند عزیز نے دیا جو ہے جو جلتا ہے دوسروں کو روشنی دیتا ہے اس کی سچائی اور مخلصی کا ذکر گیا ہے شاعر چاہے تھو تو دیو ہر حق ساں سچو رہون دعا ہے شاعر بول رہے ہیں کہ دیا جو ہے ہر کسی کے ساتھ سچا ہوتا ہے وہ گریب توڑے امیر کے ہک جڑی روشنی دیتو چاہے وہ گریب کے گھر میں ہو چاہے امیر کے گھر میں ہو ایک جیسی روشنی دیتا ہے وہ پانکھے جلائے ختم کرے بینکھے روشناس تو کرے وہ خود کو جلائے ختم کر کے دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے انسان کھے بے گھرجیت لیے جیاں پہنچی پرواہ نکندے بینکھا چنگائی کرے انسان کو بھی چاہیے کہ جیسے دیا کسی کی بھی پرواہ مطلب نہیں کرتا دوسروں کے ساتھ اچھائی کر انسان بھی بینجی مدد کرنا یہ زندگی جو اصل مقصد ہے دوسروں کی مدد کرنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے یہ دیو کا مرکز یہ خیال تھا بڑائیوں سخ جو سنسار ہن گیت میں عبدالکریم گدائی یہ شاعر ہیں اہدہ معیشرے ٹھائن جی گال تو کرے جو کو پیار امن سخ سا بھرحل ہو جے اس گیت میں شاعر عبدالکریم گدائی ایسے معیشرے کی بنانے کی بات کر رہا ہے جس میں پیار ہو امن ہو اور سکھ ہو اچھ اس مطلب سکھ مین خوشی ان معیشرے میں نفرت رنگ نسل ذات پات جنگ این دکھ جو کو نالوئی نہ ہو جے اس معیشرے میں نفرت رنگ نسل ذات پات اور دکھ یا جنگ کا کوئی نامی نہ ہو اہدہ مصالی معیشرے ٹھائن لائے ہر کے ایک جیتری کوشش کرن گھرجے ایسے معیشرے بنانے کے لئے ہر کسی کو ایک جیسی کوشش کرنی چاہیے مطلب کرن ہوتا سوری کرن ایک جیسی کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہ بڑا یوں سکھ جو سنسار نمبر سیکس نمبر سیون پیارو وطن ہن نظم میں شاعر سلیم گاڑو ہی حب الوطنی وارو پیغام دنو آہے مطلب جے وطن کے شاد ہیں آباد رکھن جی دعا گھرے تھو اپنے وطن کو شاد اور آباد رکھنے کے لئے دعا مانگ رہے ہیں وطن جی مٹی کے سرسبز رکھنے کے دعا کے خدا کے پادا ہے تو وطن کی مٹی جو ہے سرسبز آباد کرنے کے لئے خدا سے دعا مانگ رہے ہیں وطن لائے پہنجی جان بھی قربان تو گھرے وطن کے لئے اپنی جان بھی قربان کرنا چاہتا ہے یہ تھا پیارو وطن پیارا وطن آخری ہے ہاری جو آٹھواں ہے مطلب اس کا مرکزی خیال ہن نظم میں شاعر بردو سندھی ہاری جی محنت جی واقعن کرے تھو اس نظم میں شاعر بردو سندھی ہاری کی محنت کی تعریف کر رہے ہیں واقعن من تعریف ہاری کے محنت کش ایمان وارو سمجھے تھو ہاری کو کسان کسان کو محنت کش اور عزت والا سمجھتا ہے سندس خے پیداوار ملک جی خوشحالی جو ذریعوب دھائی تو ہاری کو ہی کسان کو ہی ملک کی پیداوار اور ملک کی خوشحالی کا ذریعہ بتا رہا ہے کہ ہاری کی ذریعے پیداوار بڑھتی ہے اور خوشحالی آتی ہے جہتری پیداوار ودندی اترو ملک خوشحال تھی ہاری ہیک سگھار انسان آہے جتنی پیداوار بڑھے گی اتنا ہی ملک اچھا ہوگا ہاری ایک سگھارا انسان ہے طاقت وارا انسان ہے مطلب خوشحالی لانے وارا انسان ہے ٹھیک ہے یہ مرکزی خیال تھے ان کے جو لاسٹ میں آپ کو ملیں گے اس سندھی والی بک میں جو پوئمز ہیں ان کے مرکزی خیال میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں نظم والا بھانگا دیکھیں یاد رہے جو لیسنز ہوتے ہیں ان کا مرکزی خیال نہیں ہوتا ہے خلاصہ ہوتا ہے باقی نظم کا مرکزی خیال ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے میں نے مرکزی خیال اس لئے دیئے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوں گے تینکیو ویری مائک